ہلو ویورز اسلام علیکم ویورز اس مختصر ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ تو شیئر کرتا ہوں اپنے کچھ سبسکرائبرز کے کمیرز جو بار بار یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے بورز ایک تو دیتے ہیں لیکن اکثر چیکس جیٹ اینڈ شیل یعنی انڈے کے اندر مر جاتے ہیں اور یہاں بالکل ہیچ بھی نہیں ہو رہے تو اس کا کیا وجہ ہے تو ویورز ابھی تک تو ہمارے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہیں ہوئے الحمدللہ کہ آپ کی سیچی پیئرز ہیں سب ماشاءاللہ اپنے خوبصورت انداز کے ساتھ جو پریس ان کا بریدنگ ریزلٹ ہے اسی طرح اسی سیزن کا ترڈ کلچ بھی دے رہے ہیں ماشاءاللہ اس طرح کوئی جیٹن شیل یا ایک ایچنگ میں ہو رہا ہوں اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہیں ہوئے تو ویورز یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اکثر بریڈرز جو آپ کو ٹھپ سکا رہے ہیں جب بھی آپ کے برس کوئی مسئلہ ہو تو وہ بریڈر آپ کو سکا رہے ہیں کہ آپ اس طرح کریں اس کا اثر وجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بریڈرز آپ کو ٹھپ بتا رہے ہیں وہ خود ان کی کسی کلونے میں کسی برس کو اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے تو ویورز اب تک تو میرے ساتھ اس طرح کوئی مسئلہ نہیں تھا اس وجہ سے میں آپ کو ویورز کے کمینس کے جاؤبات نہیں دے سکا کہ آخر وجہ کیا ہے تو ایک ہمارا پیر اس طرح تھا کہ جس نے ایک دیٹن اس پر اس کے ٹائم پورا ہوا تھا لیکن پیرے بھی وہ ایک ہچ نہیں ہو رہا تھے تو میں نے کیا کیا ہے تو ویورز اب یہ آپ کی جو ریزن ہے جو آپ کے پر ایک ہچ نہیں ہو رہا ہے یا دیٹن سیل ہوتا ہے اس کا اصل وجہ یہ ہے تو ویورز میں نے کیا کیا تو ویورز میں نے اس طرح کیا کہ میں نے صبح کے وقت وہ جو اس میں انڈے یہ تھے وہ کیا کیا ہاتھ میں لیں ہاتھ میں توڑا رکھ دیں اب اس وقت سردی صبح جب آپ کو ایسے تو آپ نے اکثر بزد آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ توڑے ہاتھ یہ لیں کریں اور ان انڈوں پر رکھیں تو اسی وجہ سے تو اسی طرح وہ آپ کے جو ایک ہوتے ہیں وہ ہچ ہو جائیں گے اور ان سے بچھنے کریں لیکن سردی ان کی ہائی ایک قسم کے اروس پر ہے آپ کو ہاتھ جیلے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس آپ صرف ہاتھ انڈوں پر رکھیں انشاء اللہ آپ کے جو ایک سائن جو ابھی تات کو جن کا سائم پورا ہے اور حکمی ہوا وہ انشاء اللہ حکم جائیں گے کیونکہ صبح ایسا کچھ نہیں ہوتا چار انڈے اور ایسے تو سارے انڈے تو ایک دن نہیں کر رہا ہے کہ آئیک دن سارے ہی ہے سائن لیکن جب سائم پورا ہو جائیں تو میرے اس ایس کا سائم پورا ہوتا تھا بلکہ دو تیل دن گزر بھی چکے تھے تو میں نے جو ہی ایک اور صبح جب اس پر ہاتھ رکھا تو اگلے دن جب میں دیکھ رہا تھا تو چار ایک سے چاروں کے چار ہچ ہو چکے تھے تو اگر اس کا ایک اس بات کا پروپ یہ رہا ہے کہ سارے ایک ایک دن ہٹ نہیں ہو رہے تھے ابھی جو ہاتھ رکھنے کا بات ہے کہ یہ سی ٹک ہوتا ہے یہ بلکل اس کو پروپ بھی کرتا ہے کہ جو ہی سارے چار ایک ایک ساتھ ہٹ ہو جائیں تو ضرور اس جو ہاتھ گیلا کرنے یا صرف ہی صبح جب آپ ہاتھ رکھے ہاتھ مسئلہ بالکل انشاءاللہ ہتم ہوگا لیکن آپ نے یہ تب کرنا ہے جب آپ کے برس کے جو ٹائم ہیں وہ پورا ہو جائے ایسا بھی کہ سکتے ہیں مثال ایک دن ہوتا ہے آپ نے اٹھارہ ونیس کے دن پر آپ اپنے برس کے اندوں پر ہاتھ رکھیں انشاءاللہ پر آپ کے برس کا یہی مسئلہ نہیں ہوگا